اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو بہت ہی سپیشل اور بہت ہی انٹرسٹنگ ہے اس کو شوٹ تو میں نے اکٹوبر میں کر دیا تھا لیکن یوٹیوب چینل تب تھا نہیں میرا اس لئے پوسٹ ابھی کر رہی ہوں لیکن یہ بہت ہی انٹرسٹنگ ویڈیو ہے اس لئے ویڈیو کو سکپ مت کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تینکیو اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے میں آج سکول میں چھٹی کا ٹائم ہو چکا ہے اور اب میں یہاں سے یہ دیکھیں گے رستہ آپ کو نظر آ رہا ہوں گے بچے بھی جا رہے ہیں گھروں کو تو میں بھی آپ کو اسی رستے پر لے کی جاؤں گے تو ہم ایک گھر کا جا کے ذرا اوورویو کریں گے رستے میں میں ڈیول کیمرہ نہیں کر سکوں گے بکرس مجھے بھی نظر نہیں آئے گا اور میں گر نہ جاؤں اس لئے میں بیک کامرہ کر کے کوشش کرتی ہوں تاکہ آپ لوگ کو بھی نظر آتا رہے اور مجھے بھی پہلا سٹیک چھو لینا ہے مجھے بھی یہاں سے لینا ہے دیکھیں آپ کی گول گول پتھر ہے تھوڑا سے مشکل ہو جاتا ہے میں بیک سہی پر کر کے پہن لوں آپ کہیں گے یہاں سترے گی دیکھیں بچے تو جا رہے ہیں یہاں سہی میں نے بھی درنا ہے اگر میں نے اسی سے خیال رکھا کہ آپ کو نظر کیا رکھا نہیں میں گر جاؤں گی اس لئے میں کیمرے کے طرح زیادہ نہیں دھیان رکھ سکتی موسیقی جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں جب اونچکی ہوں ان کے کھر کے پاس اب میں یہاں سے جو ہے وہ ڈیول کیمرہ ایزیلی چلا سکتی تھی کیونکہ اٹھا زیادہ رستے میں دیکھنے کی مجھے زیادہ ضرورت نہیں پڑے گیا آپ کو یہ دیکھیں تو راستہ سیدھا سیدھا ہے رستہ اس لئے یہاں سمیل یہ تھوڑا ایزی ہے اچھلی میں پہنچ چکی ہوں ایک گھر میں اور یہاں پر ایک مجھے بہت ہی پیارا چھوٹا سا گارڈن سمیلیا ہے انہوں نے اتنی پیاری پیاری سبسیاں لگائی میں اتنی نیچرل ایفیکٹ آ رہا کہ میں آپ کو کیا پتا ہوں تو میں آپ کو ذرا ایک دفعہ ایک کریلا دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ کریلے لگائے ہیں اور یہ نیچرل سبزیاں یہ گارڈن کی انٹرنس کے لئے انہوں نے ایک چھوٹا دروازہ بنایا ہے ہم اس کے اندر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں انہوں نے لگائیں ایک مزیدان اس کے لئے آپ کو پتا رہے ہیں یہ کھیرے کی بھیڑی ہے یہ کھیرے کی دلی ہے یہ کھیرے کی دلی ہے یہ سیعتیار ہے یہ اس سے اور بڑا ہوگا ابھی چھوٹا ہے یہ سبز میرچ ہے یہ بھی ہے مرچ یہ بھی ہے مرچ یہ بھی ہے مرچ یہ پھول بھی بڑھ رہی ہے ابھی مرچ سیزن ہاتم ہو رہا ہے نہیں بہت کم لگیں گے سیزن ہاتم ہو رہا ہے سیزن ہاتم ہو رہا ہے واو کتنے پیارے ہیں یہ بھی ریڈ ہوں گے ان کا ٹیسٹ ایسا ہے ان ٹماٹروں کا یہ بہت خطے ہوتے ہیں آم ٹماٹو کی مستقی بہت زیادہ خطے ہوتے ہیں اچھا ماشاء اللہ بہت ہی اچھی چیز آپ نے لگائیں گے گھر کی نیچل تک کتنا ٹائم لگتا ہے آپ کو یہ مطلب کب آپ لوگ رہانا ہے پیمانٹ کب کرتے ہیں یہ صحیح کھٹا سا ہو گا یہ اس کی مینٹیننس کیسے کرتے ہیں آپ کے کیڑا لگ جائے تو پھر کیا کرتے ہیں نہیں یہاں پہ اتنا زبادہ مقدر یہ مسئلہ نہیں ہوتا یہ دیکھیں یہ کیڑا لگا ہے اچھا یہ بھی یہ کیڑا ہے اور ساتھ میں اس کے کریلے کے کریلے کی بیلے لگی ہیں یہ کریلے سے میں رہا ہے یہ دیکھیں کہ چنمونو سا کریلہ بھی تیار ہو رہا ہے یہ بھی بزید ہوگا یہ پھول لگے ہیں بہت سارے اور یہ کریلے کی پھول ہے اچھا بھی ان پہ کریلے لگے ہیں یہ آپ کو یہاں نیچے بھی شاہ نظر آ رہے ہیں یہ بھی کریلے اب یہ بن بھی رہے ہیں ساتھ اٹھتا دھر ہے اب کوریٰی کی مہمۃ زیزن ہتم ہو گیا بہت کم ہو گیا یہ چپتے بھی بلکل خوک رہے ہیں یہ کھیڑیں بننا شروع ہیں یہ چھوٹی یہ چھوٹیوں سے ہے یہ میری ا sneeze آپ کو دازہ رہا ہو گا یہ کتنا سا ہے ٹھیک ہے تو یہ بہت چھوٹا ہے اب یہ بننا شروع ہے یہ بینگن کا یہ بینگن لگا نہیں ہے یہ پھول ہے یہ اس آئی پہ ایک بینگن لگا ہے اوکے یہ دیکھیں یہ بھی ایک لگا ہے ایک پھول ہے اور بھی اس پہ چھوٹے چھوٹے پھول لگ رہے ہیں یہ اتنا بڑا کیرہ ہے یہ اتنا بڑا کیرہ ہے یہ کیرہ ہے کہ میں نے بینچ کے لیے رکھا ہے ہم لوگ تھوڑی چیزیں بینچ کے لیے رکھتے ہیں پھر اپنے کی بیچ لگا پہیں سردیوں میں بلکل صاف ہو جائے گا یہ پشت نہیں دے گا یہ پھول یہ سے پھیٹا ہے یہ یہ دیکھیں یہ بھی کھیرا ہے اور اوپر بھی چھوٹا 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 سو واپر کیز نہیں یہ بہتنا ہی تھے تھی بینچ سے رڑی کے لگ سے اب ہی زیادن پر نے سیزن پر کیرہ لگ رہا ہے یہ جب سودی اپنے بینگیاں دے نہیں یہ بیچ دھوڑی ہے یہ بھی آپ نے بیچ کی بیک ہے آپ کو بیچ پھ لے رکھوڑا تحت یہ پھول ہے یہ ماشاءاللہ سے ملتا ہے یہ ماشاءاللہ سے ملتا ہے یہ ملتا ہے یہ ملتا ہے آپ کو باہر سے سبزی لانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے نہیں ماشاءاللہ سے پوری گرنیوں میں سبزیوں میں بازات نہیں لکھتی یہاں پہ بات ہے کہ نہیں ملتا کہ یہ پھول آٹھا ہے کہ یہ ہمارے کی بیات ہوšے وہ سپن کے انگامiska پہ ہے یہ شرح لگتا ہے یہ سپن کی دور رئی ہے صرف د части سپن KirstyRed دماغے ہیں یہ سپنپ صرف instructional یہ ملتا ہے یہ دیکھیں آپ کو پتہ لگ رہو یہاں پر میں پوائنٹ آؤٹ کر رہی تھی یہ زوم ہو جائے گا یہ جو پامکن والا قدو ہوتا ہے نا یہ وہ ہے میتھا قدو تھلوے والا ہوتا ہے جو اچھا نہیں ماشاء اللہ بہت اچھا انہوں نے مینٹین کیا ہے تو یہ پھر سردیوں میں پھر آپ لوگ کیا کرتے ہیں سردیوں میں کسی سبزی گرہ کا انتظام کرتے ہیں سردی میں تو پھر بزارتی لے کے آتے ہیں تو مشکل نہیں ہوتی سردی میں تو رستے بھی بند ہو جاتے ہیں جیسے برف پڑ جائے تو سردی میں بہت مشکل ہو جاتا ہے نا لائٹ ہوتی ہے نا پھر روڈ کا کوئی سسٹم ہوتا ہے تو برف جب بھی گلتی ہے تو پھر جاتے آتی ہیں یہ بھی ایک کھیرہ ہے یہاں پہ ماشاء اللہ کھیرے اور ٹوماتر تو سی والے جوئرہ لگے ہیں یہاں پہ بھی انہوں نے بہت بھی لگائیں گے یہ بھی پھلی ہے یہ جو ریڈ سی ہو رہی ہے یہ ساری فریس بیچ کی پھلی ہیں اب ان میں بیچ بن گئے ہیں یعنی کہ یہ پک نہیں ہے وہ آگے دیکھیں وہ اوپر دیکھیں آگے چلتے ہیں اچھا یہ خود ہی پھیلتی رہتی ہیں ساتھ ساتھ یہ ان میں لکڑیاں ہو جارا لگانی پڑتی ہیں اور پھر یہ ان کے اوپر چڑھ کے تو پھیلتی رہتی ہیں یہ سوک ہے تو ان میں سے ڈرائی لوبیل نکلے گا اس میں بندہ چاول و جائرہ بنا سکتا ہے ایک وہ کدو نظر آگے مجھے یہ رکھ سکتا ہے یہ بھی تیار ہو رہا ہے اور یہ ابھی تو یہ بہت چھوٹا ہے چونکہ میں نے یہاں پر کدو ایک دیکھا تھا جو بہت بڑے بڑے سائز کے لیے ہوتے ہیں یہ بہت بڑے اوزاتی ہیں بہت ہی زبردست طریقے سے انہوں نے منٹین کیا ہے یعنی کہ اگر آپ کے پاس جگہ ہے اور آپ کسی ایسے ایریا میں رہتے ہیں تو آپ کو پھر ایسی کوشش کرنی چاہیے کہ اس سے یہ نیچرل چیز ہے اس سے اچھے تو بہتر کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی یہ بھی ہم نے کیرہ رکھا ہے بیس کے لیے ٹھیک ہے یہ بھی تماتر لگے ہیں یہ ہی نیچرل چیزیں ہیں جو کہ اب ملتی نہیں ہیں شہروں میں اور گاؤں کے لوگ ابھی بھی یہ چیزیں لگا کے ہم سے بہت بہتر زندگی گزار رہے ہیں بہت ہی اچھی اور صاف زندگی میں کانگری گزار رہے ہیں یہ انہوں نے یہ شلٹر سے بنایا ہے اور اس شلٹر کے اندر کتنی مرگیاں ہیں یہ شلٹر کے اندر یہ سات چھوٹی ہیں اچھا اور تین چاہ مرگیاں ہیں اور دو مرگیاں ہیں سات چھوٹی مطلب چوزیں لکھے ہیں اچھا ٹھیک ہے یہ یہ والے جو ہیں یہ تھوڑے چھوٹے سائز میں ہیں یہ ایک مرگا یہ ہے تو یہ انڈے انڈے بھی دیتے ہیں یہ یہ دیتی ہیں مرگیاں اچھا ماشاء اللہ گھر کے دیسی انڈے بھی ہو جاتے ہیں آپ لوگ کے تو دیکھا آپ نے کہ کیسے یہ لوگ اس نے مہمتی ہیں ہم لوگ بھی تو ہیں ہمارے پاس ایک تو شہروں میں جگہ نہیں ہوتی اور سیکنڈلی پرابرم یہ ہوتا ہے کہ جگہ ہو بھی تو ہم لوگ اتنے ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا لیکن یہ لوگ دیکھیں بلکل ہی یہ جگہ بہت خطرناک سی یہ دیکھیں یہ نظر آ رہا ہے بہت ہی مشکل سے میں یہ جنسد پر ہوں دیسی چیزیں یہ لوگ لگاتے ہیں اور ابھی یہ پتا رہی تھی مجھے کہ جو گنتے جانتے ہوتے ہیں وہ آ جاتے ہیں اس کی وجہ سے لوگ پرابر ابھی اتنی چیزوں کو مانٹین نہیں کر سکتے ہیں مطلب ہمیں بار شان لگانے کے باوجود انہوں نے جو کیا ہے کہ اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ وہ زمین خدای کر کے وہ نکلاتے ہیں تو اس کے انہیں کافی پرابلم ہوتی ہے اچھا یہاں سے پھوڑا سا ڈیفکلت ہے میں انشاءاللہ نیچے پہنچ کے سڑک پہ پھر آپ لوگ کو ملتی ہوں اور پھر آپ لوگ کو بتاتے ہیں میں یہ پہنچ کی تھی لیکن ابھی بھی یہ بہت خطرناک سا رہتا ہے ابھی بڑا سلپری سا رہتا ہے اور اگر میں سلپ ہی تو میرا پکھ نہیں رہنا اس رستے سے میں آتی رہی ہوں پہلے بھی اور چڑی بھی ہوں یہاں پہ میں نے ایک دفعہ سامپ بھی دیکھا تھا اس رستے پہ چڑھتے ہوئے جو میں نے سامپ دیکھا تو میں ادھر ہی روک گئی اور سامس کا واپس موڑ گئے ہیں اور میرا میں آگے جا ہی نہیں سک رہی تھی یہ سڑا یہ سائٹ جاتی ہے دربار کو اور یہ والی جو سائٹ ہے یہ جا رہی گی اوپر کلڈنہ کو تو ہاں میں ادھر چلی جاؤں گی وہاں پہ اس ساتھے تو میں بیٹھوں گی اس جگہ پہ چھاؤں بھی ہے اور گاڑی گزرے گی تو پتہ بھی لگ جائے گا جو پجاریوں کی تو ایزی لی ہاں میں بیٹھوں گی انشاءاللہ اوپر جا کے کلڈنہ پہ جب میں پہنچوں گی پھر در سے سانی بینکی صحیح گاڑی لے کے تو میں چلی جاؤں گی پھنڈی اور ملیں گے آپ کو نیکس وقت میں انشاءاللہ اور آپ لوگ ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے مجھے آپ کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے اور ضرور میرے چینل کو پروموٹ بھی کیجئے شکریہ